اگری چوب بڑی ہنگام آخر سب تھی میں رات کو خاصی دیر سے سویا تھا اس لیے نسبتاً تاخیر سے انکھلی میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو وہاں تازہ ترین مسائل مرین بذر تھے میں نے ایس آئی مغمل کو اپنے کمرے میں بلالیا تاکہ روشتہ رات کی رپورٹ لے سکیں تھوڑی دیر بعد جب مغمل میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا کیا تم خوشیہ کو پکر لائے ہو اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا نہیں ملک صاحب وہ تو ہاتھ نہیں آیا لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹنا مجھے گوارہ نہیں تھا اس لیے جھوڑے کو پکر لائے ہوں میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اختفصار کیا یہ جھوڑا کون ہے؟ بکر والوں کا سردار ای ایس آئی نے جواب دیا وہ حوالات میں باندھ رہے اگر آپ کا حکم ہو تو میں ابھی حاضر کرتا ہوں دیڑ بکریاں اور دیگر مویشی چرانے اور ان کی خید و فروت کرنے والوں کو گاؤں کے ہاتھ میں امومن بکر وال کہا جاتا ہے ای ایس آئی کا اشارہ مویشی مندی میں موجود جانگوں کے مالکان کے سردار بھی طرف تھا میں فوراً اس کی بات کی قیر میں پہنچ گیا اور پوچھا مضمل میں نے تمہیں خوشیہ کی گرفتاری کے لیے ادھر دیکھا تھا ان بکر والوں کے سردار جورے کو کیوں پکر لائے ہو؟ جناب میں نے پورے دو گھنٹیں مویشی مندی میں جوارے ہیں اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا آپ نے دیکھا ہوگا بڑے میدان میں ان لوگوں نے مویشیوں کے ساتھ یہ دیرے ڈال رکھی ہیں ایک طرف کتار سے ان کی جانپنیاں لگی ہیں وہ درجن بار افراد ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ جورا ان سب کالی دل ہے میں نے ایک ایک شخص سے خوشیہ کے بارے میں پوچھا لیکن کوئی بھی اس نام کے بکر وال سے واقع نہیں صرف ایک بکر وال نے اس حلیے کے شخص کو مویشی مندی میں دیکھا تھا خوشیہ کو دیکھنے والے اس بکر وال کا نام صفدر ہے میں نے اس کا تفصیلی انٹریو کیا ہے وہ متضاد باتیں کرتا ہے کبھی دھون رکھتا ہے صفدر میں اچھی طرح خوشیہ کو دیکھا ہوگا اور کبھی ایسا نصوص ہوتا ہے اسے محض شک ہے کہ خوشیہ کے حلیے کا کوئی شخص اس میں مویشی مندی میں دیکھا ہے مجھے خانشہ ہے کہ وہ دانستہ دروگ کو اسے کام لے رہا ہے اور تم کسی صفدر کی بکر والوں کے سردار جھورے کو اپنے ساتھ لے آئے میں نے کتا کلامی کرتے ہوئے کہا نہ صرف ساتھ لائے ہو بلکہ اسے حوالات میں بھی بند کر دیا ہے وہ احتجاجی لہجے میں بولا ملک صاحب آپ میری پوری بات تو سننے جناب ہاں ہاں بتاؤ میں سن رہا ہوں میں نے کھہرے ہوئے لہجے میں کہا وہ بولا میں تو صفدر ہی کو اپنے ساتھ تھانے لانے والا تھا لیکن یہ جھورہ بیچ میں آگیا دراصل صفدر جھورے کا بیٹا ہے جھورے نے کہا تم مجھے اپنے تھانے دار کے پاس لے چلو وہ جو بھی پوچھیں گے میں بتا دوں گا تم نے جس خوشیہ کا ذکر کیا ہے اسے میں بھی اس حد تک جانتا ہوں جتنا کہ صفدر صفدر ہی نے مجھے شخص کے بارے میں بتایا ہے میرے بچے کو خام خواہ خوار نہ کرو اگر تھانے دار صاحب ضرورت محسوس کریں گے تو صفدر صبح بھی تھانے آ سکتا ہے وہ سانس لینے کے لیے رکا پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا لہٰذا میں صفدر کے باپ جھورے کو پکر لیا ہوں آپ اس سے جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھ لیں اسے حوالات میں ضرور رکھا گیا ہے لیکن آپ کی ہدایت کے لطابق اس کو ابھی تک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا جھورے کے بیٹے صفدر کی عمر کیا ہوگی مجھے تو وہ پچیس کے قریب لگا ہے اس نے جواب دیا میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا پچیس سال کے جوان کو وہ بچہ کہہ رہا ہے میرا اشارہ جھورے کی طرف تھا خیر میں جھورے کو بعد میں اپنے پاس بلاتا ہوں پہلے ان کی سنو جو باہر برامدے میں بیٹھے ہیں جب میں تھانے آیا تھا تو میں نے برامدے میں ایک مرد اور ایک عورت کو پریشان حال بیٹھے دیکھا تھا ان کے چہرے ہی فریادیوں جیسے تھے پتہ نہیں بچارے کس مصیبت میں گرفتار ہو کر تھانے پہنچے تھے اے ایسائی میرا اشارہ سمجھ گیا اور کمرے سے رخصت ہوتے ہوئے بولا ٹھیک ہے ملک صاحب میں ان دونوں کو آپ کے پاس دیتا ہوں تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے حاضر تھے میں نے اپنی میز کے سامنے لچھی کسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ ایک لنگے کی ہتھی چاہٹ کے بعد وہ بیٹھ جائے اور باری باری افتراری نظروں سے ایک دوسرے کو لکھنے لگے انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں تم بتاؤ میں نے ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا ہاں بتائیں آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے میرا نام ارشاد احمد ہے مرد نے کمزور سی آواز میں اپنا تعارف کو آتے ہوئے کہا اور یہ میری بیوی مصرد بیوی ہے ہم سخت پریشان ہیں تھاندار صاحب بات ختم کرتے کرتے وہ اچھا خاصا روحانسہ ہو گیا ارشاد احمد کی عمر پچپن اور ساکھ کے درمیان رہی ہو گی وہ شیف بناتا تھا تاہم سر اور داری کے بال سفید ہو چکے تھے وہ شریرِ بطن کا مالک ایک خوش اکل بگڑا تھا اس کی بیوی نصرد بیوی قدرِ بھاری جسے کی مالک ایک سامری عورب تھی اس کی عمر کا اندازہ میں نے پینٹالیس کے قریب لگایا میں چاندرم ہاتھ تاگ گہری نظر سے ان دونوں کا جائزہ لیتا رہا پھر بڑی رسان سے کہا پریشانی تو تمہارے بشنوں پر لکھی ہوئی ہے میں نے اس پریشانی کا سبب پوچھا ہے نصرد گروگیر آواز میں بولی ہم شہدہ کی وجہ سے پریشان ہیں یہ شہدہ کون ہے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا ہماری اکلوٹی بیٹی ہے تاندار صاحب ارشاد نے جواب دیا شہدہ کو ایسا کیا ہو گیا کہ تم دونوں کی یہ حالت ہو رہی ہے میں نے کریدا وکل رات سے غائب ہے نصرد نے دگے ہوئے لہجے میں بتایا میں چونک اٹھا غائب ہے کیا مطلب میرے اس سوال کے جواب میں ان دونوں نے باری باری مجھے یہ قصہ سنایا میں مختصر اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ان کے مطابق ان کی کلوٹی بیٹی شہدہ اپنی سہیلیوں کے ہمراک کر شام سے پہلے مغشی مندی کی طرف گئی تھی شام تک سہیلیاں تو واپس اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئیں لیکن شہدہ ابھی تک غائب تھی بوڑے والدین کے بس میں جو کچھ تھا اسے بروئے کار لاتے ہوئے وہ رات گئے تک شہدہ کو تلاش کرتے رہے مگر اس سلسلے میں انہیں کوئی کام یا بھی حاصل نہ ہو سکی وہ انتہائی ازودہ اور دن گرفتہ ہو گئے باقی رات انہوں نے بیٹی کے انتظار میں جا کر گزار دی صبح کسی سمجھدار نے انہیں تھانے میں شہدہ کی تمشدی کی ریپورٹ ترک کروانے کا مشورہ دیا اور اب وہ میرے سامنے بیٹھے ہی تھے میں نے ان کی دکتہ پوری توجہ سے سنی اور پوچھا آپ لوگوں نے شہدہ کی ان سہلیوں سے پوچھ کچھ کی ہے جن کی ہمراہ وہ موشی مندی کی طرف گئی تھی سب سے باری باری پوچھ چکے ہیں شہدہ حمد نے جواب دیا لیکن شہدہ کا کوئی سراغ نہیں ملا وہ تینوں خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچ دیں گے پھر اس نے مذکورہ تینوں سہلیوں کے نام بتا دیئے میں نے کہا شہدہ کی سہلیاں شمین خالدہ اور تنویر اس کی واپسی کے بارے میں کیا بتاتی ہیں ان کا کہنا ہے شہدہ اپنی گھلی میں داخل ہو گئی تھی اگر وہ گھر نہیں پہنچی تو یہ حیرت کی بات ہے نفرت نے بتایا وہ تینوں بھی شہدہ کی گمشدگی پر بہت پریشان ہیں کیا ان میں سے کوئی بھی تمہاری گھلی میں نہیں رہتی میں نے پوچھا جی نہیں اس نے نقی میں گردن ہلائی وہ ہمارے ہی محلے کی رہنے والی ہیں لیکن دوسری گھلیوں میں ان کے گھر ہیں پھر وہ شمین تنویر اور خالدہ کے گھروں کا محلے بکو بتانے لگی میں نے اہم نقات کو ایک آغاز پر نور کر لیا تنویر مشتاق کی خالدہ نواز کی اور شمین جکوب کی دیتی تھی کہ تمام افراد محلہ نور پورا میں رہتے تھے شہدہ کی ان تینوں سہلیوں میں صرف خالدہ ہی شادہ شدہ تھی اور وہی دنوں اپنے نیکے آئی ہی تھی اس کی شادی کو دو سال ہوئے تھے تاہم ابھی تاک اس کی گودھاری نہیں لی گی خالدہ اور شہدہ کا گھر پچھوارے سے آپس میں ملا ہوا تھا چھتوں کے اس ملاب نے بلائے چھت ان دونوں سہلیوں کی ایک دوسرے کے گھر میں آمد و شب کو خاصہ آسان بنا دیا تھا خالدہ کے شہر کا نام رجب علی تھا اس کا گھر موسیٰ کالونی میں واقعہ تھا رجب علی کی ریل بازار میں کپڑے کی دوکان تھی میں نے رشاد احمد سے پچھات مہاری بیٹی شہدہ کی عمر کیا ہوگی وہ بائیس سال کی ہو چکی ہے اس نے جواب دیا کیا وہ شادی شدہ ہے نہیں کہیں بات وغیرہ چل رہی ہے ابھی تک ایسا کوئی سلسلہ بقیدہ شروع نہیں ہوا رشاد احمد کی بجائے اس کی بیوی نصرت نے جواب دیا حالانکہ تین چار گھروں سے شہدہ کے رشتے آئے ہیں لیکن رشاد نے صاف انکار کر دیا ہے کہتا ہے شادی کی اتنی جلدی کیا ہے ابھی تو شہدہ بچی ہے رشاد بولا ہاں مجھے تو وہ بچی ہی دکھائی دیتی ہے لیکن اس کی آواز بھرا گئی پتہ نہیں میری شہدہ کہاں چلی گئی بات ختم کرتے ہی وہ ہاتھوں کی کچھ سے نم ہو جانے والے آنکھوں کے گوشوں کو صاف کرنے لگا جو والدین اکلوتی اولاد رکھتے ہیں وہ اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی دزباتی ہوتے ہیں خصوصاً بیٹی والے وہ بیٹی کی شادی میں دانستہ تاقیری حربے اختیار کرتے رہتے ہیں وہ تنہائی کے ڈر سے دہل جاتے ہیں سوچتے ہیں اگر بیٹی بیاہکار دوسرے گھر میں چلی گئی تو ان کا کیا ہو بعض ایسے والدین کچھ اس قسم کی سیاست لڑاتے ہیں وہ دھونڈ دانڈ کر کوئی ایسا لڑکا تلاش کر لیتے ہیں جنہیں گھر دامادی میں کوئی مشکل پیش آنے کا مکان نہ ہو ایسے باہت کیار اکیلے لڑکے کو وہ اپنی فزندی میں لے کر اپنے ہی گھر میں رسال لیتے ہیں اس طرح بیٹی ان کا گوشہ جگر ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتی ہیں اس بات سے قطع نظر کے یہ غلط ہے یا صحیح اگر بہمی رضا مندی سے ایسا کر لیا جائے تو خوشتوار نقائد لا سکتا ہے ارشاد قدر سنبھلا تو میں نے اس سے پوچھا کیا شہدہ پہلے بھی کبھی اس طرح غائب ہوئی ہے گمشدہ شخص کے بارے میں ہر بسم کا سوال کرنا پڑتا ہے اس نے نفی میں جواب دیا ایسا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا جناب تم لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں ہے بلکل نہیں جناب وہ قطعت سے بولا تمہارے رستے دار اور کہاں کہاں رہتے ہیں اس نے جواب دیا خیالی، تھیڑی سانسی، کلادی دار سنگھ، وزیر آباد اور پنڈی بٹھیاں میں ہمارے رستے دار بستے ہیں ان تمام جگہوں میں تھیڑی سانسی اور خیالی نور پورا کے قریب تھے میں نے اس سے پوچھ لیا شہدہ کہیں کسی استدار کے گھر تو نہیں چلی گئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ دو ٹوک لہجے میں بولا ایسے چپ چپاتے وہ بلا کہاں جا سکتی ہے میں نے شہدہ کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نصرت بی بی اب میں تم سے ایک نازک سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ تم لوگوں کا انتہائی ذاتی پہلی ہے لیکن اتمنان رکھو یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی میں یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہوں آپ دونوں سے میرے فرائز کا تقاضی سمجھنے آپ پوچھیں گی کیا پوچھنا چاہتے ہیں نصرت بی بی نے اعتماد لہجے میں کہا میں نے پوچھا کہ شہدہ کسی لڑکے کو پسان کرتی تھی نہیں تھاندار صاحب ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں اور کوئی لڑکا اسے چاہتا ہو میں نے قرید جاری لکھی اشاد احمد نے کہا تھاندار صاحب ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا شہدہ کی گمشدگی کے سلسلے میں جتنے ممکنہ ضروری سوالات تھے وہ میں نے ان دونوں سے پوچھ لیے لیکن اس کے جواب میں کوئی سرہ میرے ہاتھ نہ آسکا میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا آپ لوگ پریشان نہ ہوں میں آپ کی بیٹی شہدہ کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کی نظروں کے سامنے ہو گی اس سلسلے میں آپ کو بھی مجھ سے تعاون کرنا ہوگا آپ حکم کریں تھانے دار صاحب ارشاد نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں میں نے چند لمحات کے لیے کہا پہلے نمبر پر تو آپ اپنے تمام عزیزوں اور عشتہ داروں سے رابطہ کریں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں شہدہ ان میں سے کسی کے گار تو نہیں چلی گئی اس کے بعد اس کی امید تو نہیں سرکار وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے بھی بول اٹھا آپ کا حکم ہے تو میں یہ کام ضرور کروں گا اسے حکم ہنستہ مجھدو میں نے اس کی سوچ کے مطابق کہا اس کے بعد دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے شہدہ اپنے جن تین سہیلیوں کی ہمراکوت سے پہر مغیشی منڈی کی طرف گئی تھی ان کے بیانات کا بند و برس ہونا چاہیے ممکن ہے ان سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو شہدہ کی کلاش میں معاون ثابت ہو سکے یا ایسے بھی ہو تم ان تینوں کو تھانے تک لاؤ گے وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا یہ کام میں کرنوں گا لیکن وہ اکیلی تو تھانے نہیں آئیں گی ان کے برسہ بھی ساتھ آنا چاہیں گے آنے دو جو بھی ساتھ آنا چاہے اسے روکو مت میں نے تحکمانہ انداز میں کہا تم ان سے اور ان کے لوحکین سے بات کر کے دیکھو اگر وہ لوگ شرافت سے تعاون پر تیار ہو جائیں تو اچھی بات ہے اور بالفرض محال وہ کوئی پسو پیش کریں تو مجھے آ کر بتانا میں اس کام کی تکمیل کے لیے تمہارے ساتھ اپنے عملے کے کچھ افراد دے دوں گا تمہیں کسی بھی حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اس نے ایک اتمنان بری سانس خارج کی اور جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کی تقلید میں نصف بی بی مولی کچھ سے چھوڑ دی میں نے انہیں جانے کی اجازت دینے سے پہلے ارشاد احمد سے پوچھ لیا ارشاد تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے اس نے ایک سینما کا نام لیا اور بتایا جناب میں اس سینما میں بوکنگ کلر رکھوں بوکنگ کلر سے اس کی مراد وہ شخص تھا جو سلافتار کھڑکی کے اقب میں ایک انچی کرسی یا سٹول پر بیٹھ کر ارشاد نے جس سینما کا نام لیا وہ ایک خاص اعتبار سے بڑی خراب شہرت رکھتا تھا مگر شاہ کی نے فیلم کا ایک مخصوص طوقہ بلیت مارکیٹ میں ٹکھرے کر دی اپنے ذوق کی تصیل کا سامان کر لیتا تھا نسکورہ سینما سبز منڈی کے این سامنے سڑک کی دوسری جانب واقعہ تھا اس سینما کے پہلی میں وہ وسیع و عریض گراؤن تھا جہاں مویشی منڈی لگی ہوئی تھی محلہ نور پرار سینما کے اقب میں واقعہ تھا وہ دونوں میرا شکریہ آدھا کر کے دروازے پر پہنچے لیکن باہر نکلنے کی بجائے وہ رک گئے میں نے محسوس کیا ان کے درمیان سر گوشتیوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی خاص بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہوں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا میں نے اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے پوچھ ریا ارشاد نے مرکر میری جانب دیکھتے ہوئے کہا پاندار صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے پتہ نہیں شہدہ کی گمشدگی سے اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں نصرت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ میں وہ بات آپ کو ضرور بتاؤں میں نے کہا ارشاد تمہاری بیوی مجھے خاصی سمجھ دار لگتی ہے میرے اس توصیفی جملے نے نصرت پر خاطر خواہ اثر کیا وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی تھاندار جی ارشاد جس بات کو معمولی اور چھوٹی سمجھ رہا ہے میرے نزدیک وہ بڑی اہمیت کی حمل ہے اللہ تمہارا بھلا کرے بیوی میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا بسم اللہ کرو وہ اہم بات بھی مجھے تم ہی بتا دو نصرت کے بولنے سے پہلے ارشاد احمد گویا ہوا جناب علی میرے پاس کمیٹی ڈلتی رہتی ہے ہر وقت گھر میں ایک خاص رقم موجود رہتی ہے وہ رقم بھی اپنی جگہ سے غائب ہے رقم کا ذکر سنتے ہی میں چونک اٹھا فوراں پوچھا مہارے گھر میں کتنی رقم رکھی ہوئی تھی میرا خیال ہے وہ کم از کم ایک ہزار رپے اور زیادہ سے زیادہ بارہ سو رپے ہوں گے ارشاد نے بتایا نصرت نے کہا کھاندار صاحب یہ کوئی معمولی رقم تو نہیں وہ بلکل دروس کہہ رہی تھی اس زمانے کے اعتبار سے وہ رقم بڑی اہمیت رہتی تھی آج کل کے ایک لاکھ روپے تقریبا سمجھ لے کہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے شہدہ کی گمشدگی کے ساتھ ہی وہ رقم غائب ہی تھی لہٰذا سوچا جا سکتا تھا وہ رقم اپنی مردی سے شہدہ لے گئی ہوگی اسی پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے رشاد احمد سے استفسار کیا تم کمیٹی کی مد میں جمع ہونے والی رقم کو گھر میں کہاں رکھتے تھے کپڑوں والے بڑے صندوق کی پاکٹ میں اس نے بتایا یہ بات تمہارے علاوہ اور کس کس کو معلوم تھی ہم تینوں ہی اس بات سے واقع تھے یعنی تم نصرت اور شہدہ جی ہاں کیا اس سے پہلے بھی کبھی کمیٹی والی رقم یوں غائب ہوئی ہے میں نے پوچھا رشاد نے جواب دیا نہیں جناب یہ پہلا واقعہ ہے تم نے یعنی نصرت نے تو وہ رقم نہیں لی نا نہیں جناب وہ بیق زبان بولے اس کا مطلب ہے شہدہ ہی وہ رقم اپنے ساتھ لے گئی ہے میں نے پر سوچ انداز میں کہا پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں دھانے دار صاحب وہ بہت اوجہ ہوا تھا میں نے غمبیر انداز میں کہا بہت جلب سب پتہ چال جائے گا وہ بیق وقت سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگے میں نے تسلیت شفی دے کر انہیں دھانے سے روانہ کر دیا جوری کا اثر نام منظور احمد تھا لیکن جوری بچپن سے اب تک اتنے تواتر کے ساتھ بولا جاتا رہا تھا کہ اب منظور احمد سے کوئی واقف نہیں رہا تھا جوری کینگ سائز جسے کا مالک ایک ہیوی ڈیوٹی بکر وال تھا اور اسے بکر والوں کے اس گروہ کا سردار ہونے کا عزاز بھی حصل تھا اس کی عمر پچاس کے قریب رہی ہوگی جوری نے آٹھ بیس سٹائل کی خاصی صحت مند موشیں پال رکھی تھی کیوں محسوس ہوتا تھا جوری کے فقیدر مثال جسے اور اس کی موچوں کے درمیان صحت و تمرستی کا ٹائٹل مقابلہ ہو رہا ہے دونوں ہی اپنی اپنی برطری ثابت کرنے کے لیے کوشہ نظر آتے تھے میں نے ایک کانسٹیبل کو بیج کر جوری کو حوالات سے ایک کمرے میں بلالیا اور ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا اے ایس آئی مضمل بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گیا تھا میری نگاہ جوری پر جمع ہوئی تھی وہ بینچ کی جانب مڑتے ہوئے بولا جناب میرا خیال ہے آپ کی یہ کمزور اور ناتوان کرسی میرا بود اٹھاتے ہوئے چین بول جائے گی لہٰذا بیٹھنے کے لیے بینچ ہی مناسب ہے جوری کی بات میں بھی اتنا ہی وزن تھا جتنی بات اس کے وزن میں تھی میں نے بینچ پر بیٹھنے والے فیصلے کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا اگر میں نے اس کو چلتے ہوئے دیکھ نہ لیا ہوتا تو یقین نہ آتا کتین منت سے زیادہ کی وہ لاش اتنی مستعبی سے چلتی کیسے ہوگی اس کے وزن جسامت اور مستعبی میں حیرت انگیز توازن پایا جاتا تھا جب وہ مذکورہ بینچ پر براجمان ہو چکا تو میں نے اس کے طرف متوجہ ہوتے ہوئے بوچھا جوری تم نے میرے تھانے کی حوالات میں جو آدھی رات بزاری ہے اس میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا آپ اور آپ کا تھانہ دونوں بڑے نرالے اور عجیب ہیں وہ شکایتی لہجے میں بولا لگتا ہے یہاں کا بابا آدم ہی پہ دوسرا ہے اس کے انداز نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ رشتہ رات حوالات میں اس کے ساتھ عملے میں کوئی زیادتی نہ کر دی ہو اس حوالے سے میں نے جب اسے ٹٹولا تو پتا چلا ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ محض اس وجہ سے مجھ سے اور میرے تھانے سے شاکی تھا کہ تعاون کے باوجود ہم نے اسے حوالات میں ڈال رکھا تھا میں نے اس کا موقع سننے کے بعد بڑے برپور انداز میں تسلی دی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا جورے تم خود کو کوئی الزامی حوالاتی نہ سمجھے تمہیں ایک طرح سے سرکاری مہمان ہو اس نے برا سا مو بنایا اور بیزاری سے بولا ایک ہی بات ہے میں نے پوچھا تم خوشیہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اگر سچی بات بتاؤں تو آپ کو یقین نہ آئے گا تم سچ کہو یقین کرنا یا نہ کرنا میرا کام ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا خوشیہ میرے ایک دوست کا نام ہے جو ادر نہر کی دوسری طرف موزہ تھیڑی سانسی میں رہتا ہے وہ پانی والے مٹکے گڑے اور مٹکی کی ہانڈیاں بناتا ہے اس کے جواب نے مجھے انجھا کر رکھ دیا میں نے کہا میں اس خوشیہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو کل تمہاری مغیشی منڈی میں دیکھا گیا تھا تم نے اور تمہارے بیٹے صحفدر نے اسے دیکھا تھا بلکہ صحفدر ہی نے اس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا میرے اے ایس آئی نے تمہیں اس کے حلیے سے پوری طرح اغاہ کر دیا ہے اس نے ایک گہری سانس بھی اور بولا آپ لوگ جس بندے کو تلاش کر رہے ہیں وہ مجھے بھی مطلوب ہے آپ کے اے ایس آئی نے بتایا ہے کہ اس بندے نے کسی ڈاکٹر کو شدید زخمی کر دیا ہے اور فرار ہو گیا ہے اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو اس کی تلاش ہے بلیہ کے اعتبار سے میں بھی اسی بندے کا ذکر کر رہا ہوں جس کو آپ دون رہے ہیں لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اس نے مجھے اپنا نام اکرام اللہ بتایا تھا اس نے ایک مختصر سے سوال کا گھما پھرا کر طویل جواب دیا تو میں نے پوچھا تو میں نے پوچھا اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ اس نے تمہیں اپنا نام اکرام اللہ بتایا اور ہمیں خوشیا اصل بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک ہی بندے کا ذکر کر رہے ہیں وہ خطرناک بندہ جو نام بدلنے میں جتنا تیز ہے اس سے کہیں زیادہ تیز وہ تیور بدلنے میں ہے تمہیں اس لیے تھانے لائے گیا ہے کہ خوشیا نامی اس شخص نے تم سے تعلق ظاہر کیا تھا مہارا حوالہ دیئے بغیر اس نے ڈاکٹر بشارت کو بتایا تھا کہ وہ مویشی منڈی میں فروانی کے جانور فروف کرنے آیا ہوا ہے اور تم اس گروہ کے سردار ہو جو آج کل مویشی منڈی میں سرگرم ہے میں ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا پھر اضافہ کرتے ہوئے پیچھا ڈاکٹر بشارت کو پیش آنے والے واقعے سے تو تم واقعے ہو ہی گئے ہوگے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا یہ واقعہ سن کر مجھے سخت افسوس ہوا ہے میں نے موت دل انداز میں کہا تم خوشیا یا اکرام اللہ کو کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہو وہ مجھے اچھا خاصا نقصان پر جا کر غائب ہو گیا ہے جھورے نے تلخ لہجے میں کہا اس کی بات سن کر مچانک اٹھا فوراں پوچھا اس نے تمہیں کس سلسلے میں کیا نقصان پڑھ جایا ہے یہ تو تم ایک بلکل نئی بات بتا رہے ہو ٹاکٹر بشارت تو صرف زخمی ہوا ہے دو چار دن میں بلا چنگا ہو جائے گا وہ تلخی برے لہجے میں بولا لیکن وہ نامراد مجھے جو ہاتھ دکھا گیا ہے اس کے بارے میں جان کر آپ بھی دھنگ رہ جائیں گے پھر میرے اس افسار پر جھورے نے خوشیہ کی پول پٹیاں کھول دی اس نے بتایا کہ خوشیہ کل دن میں اس کے پاس آیا تھا مسکین سے صورت بنا کر اس نے اپنا نام اکرام اللہ بتاتے ہوئے خود کو بے روزگار رہر دیا اس کے ساتھ ہی اس نے ٹھیری سانسی میں رہنے والے جھورے کے دوست خوشیہ کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ خوشیہ نے اسے جھورے کے پاس دے جا ہے اور یقین دلایا کہ جھورہ اس کے رزق روزگار کا کوئی بندو بس کر دے گا جھورے کو اس کی بے کاری اور بے روزگاری کا سن کر پرس آ گیا فوری طور پر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ خوشیہ یعنی اکرام اللہ کے لیے کیا کرے سنانچہ اس نے اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے ویشوں کی فروخت میں لگایا سیفہر تاکہ وہ بڑی دل جمعی سے کام کرتا رہا اور اس نے اپنی چرب زبانی کا استعمال کرتے کوئی چھوٹے بڑے جانور نکال دئیے شروع میں ایک دو جانوروں کی فروخت کے بعد فوراں اس نے رقم جھورے کے حوالے کر دی جھورے نے اسے محنت اور لگن سے کام کرتے دیکھا تو خوش ہوا اس نے کہا کہ وہ مویشیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے پاس ہی رکھے رات کو ایک ساتھ حساب کر لیں گے اس نے جھورے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کام موجود گیا جھورہ اس کی طرف سے خاصا مطمئن تھا اس کا اتنان اچانک اس وقت کافور ہو گیا جب شام کے وقت اسے پتا چلا کہ خوشیہ منڈی میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا سفدر نے خوشیہ کو اپنے باپ سے اگروایا تھا جھورے نے اسی کو خوشیہ کی تلاش پر معمور کر دیا لیکن خوشیہ منڈی میں کہیں دکھائی دیتا اور نہ ہی اور نہ ہی منڈی سے باہر کہیں جب اس کی تلاش میں ناکامی ہوئی تو وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے یہ تھی خوشیہ کی کل کہانی میں نے جھورے سے پوچھا خوشیہ یعنی اکرام اللہ تمہیں کتنی رقم کی درد دے گیا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق جانگوں کی سوک سے حاصل ہونے والے آٹھ سو رپے اس کے پاس تھے جھورے نے بتایا وہ میرا ہاتھ بٹا رہا تھا ہاتھ دکھا کر چلا گیا آخری جملہ اس نے بڑے کڑوے انداز میں ادا کیا تو میں ایک مرتبہ پھر چونک اٹھا میری چونکنی کا سباب اس جملے میں رقم کی ماریت تھی جھورے کے مطابق وہ اس کے آٹھ سو رپے مار کر غائب ہوا تھا جبکہ ڈاکٹر بشارت نے کلینک پار اس کے بڑے میں کموں بیس دو ہزار رپے کے کرنسی نو پرکھیت دیکھے تھے اس حساب سے میرا دیان فورا ارشاد احمد کی کمیٹی کی طرف چلا گیا اس کے گھر میں رکھی ہوئی کمیٹی کی رقم بھی شہدہ کے ساتھ ہی غائب ہو گئی جو بارہ سو رپے پر مستمع تھی اگر خوشیہ اور شہدہ کو تھوڑی دیر کے لیے ملا دیا جاتا تو خوشیہ کے بکوے میں نظر آنے والی دو ہزار رپے کی رقم کا جواز سمجھ میں آ جاتا تھا اس تناظر میں میرے ذہن نے یہ حطرناک سوال اٹھا کہیں خوشیہ ہی نے تو شہدہ کو غائب نہیں کر دیا اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو پھر یہ دونوں کی ملی بغت کا نتیجہ تھا میں نے جورے کو سردرد شہدہ کے بارے میں کچھ نہ بتایا اور پوچھا کیا تم نے اپنے تھیڑی سانسی والے دوست خوشیہ سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی تمہارے بقاور اکرام اللہ نے تمہارے اسی دوست کے حوالے سے تمہارے پاس ناوکری حاصل کی تھی ابھی تک تو خوشیہ سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا جورے نے مایوسی سے کہا سوچا تھا صبح کسی بندے کو تھیڑی سانسی کے طرف دوراؤں گا لیکن مجھے کیا پتا تھا آج کے صبح آپ کے تھانے کی حوالات میں ممدار ہو گی بات ختم کرتے ہی اس نے شکایتی نظر سے اے ایس آئی مجمل کی طرف دیکھا جورے کو حوالات میں بند کرنے کا سہرہ اس کے سر بنتا تھا میں نے مزید چند سوالات کر کے جورے کے بارے میں اتمنان کر لیا کہ وہ شہدہ کے غیاب یا ڈاکٹر مشارت کو پیچ آنے والے واقعے میں کسی بھی حوالے سے ملوث نہیں تھا وہ بچارہ تو خوشیہ یعنی اکرام اللہ کے ہاتھوں خود چوٹ کھائے بیٹھا تھا میں نے اب تک کی بات چیت میں جورہ کو ایک معقول اور قابل اعتماد کاروباری شخص پایا لہذا اس سے ذرا کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اس سے اچھے اور مفید آون کی امید رکھی جا سکتی تھی میں نے نہائی تھی مختصر الفاظ میں جورے کو شہدہ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا حالات و واقعات تو اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ شہدہ کے اغواہ میں کسی نہ کسی حوالے سے اکرام اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے شہدہ خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ بئی ہو اس نے ایک نکتے کی بات کی میں نے تعایدی انداز میں سر ہلایا اور کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اب سب سے اہم بات شہدہ کی باز جادی ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے یا کسی نے زبردستی اسے اغواہ کیا ہے دونوں صورتوں میں اکرام اللہ سے اس کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہو سکتی ہے تم اس کی گرفتاری کے لیے مجھ سے کیا تعاون کر سکتے ہو جناب میں تو آپ کی قید میں بیٹھا ہوں وہ تنزیہ لہجے میں بولا ایک مجبور اور بے باس قیدی آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے میں نے اس کے لہجے کی کارٹ کو سمجھتے ہوئے کہا تم خود کو اسی لمحے سے آزاد سمجھو میں تمہیں اے ایس آئی کے ساتھ تھیل سانسی بیج رہا ہوں تم اپنے دوست خوشیہ کے تعاون سے اس کم بخت اکرام اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو پھر میں نے مزمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ نام راض یہاں بھی ہو اور جس بھی حالت میں نظر آئے اسے فوراں گرفتار کر کے تھانے لیاؤ اس کے ساتھ ہی اگر شہدہ بھی ہاتھ لگ جائے تو یہ ایک تیر سے دو شکار والی بات ہوگی میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا پتہ نہیں اس کا نام خوشیہ ہے یا اکرام اللہ یا پھر کچھ اور جورے نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا جناب میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے پیار ہوں لیکن کہیں بھی روانہ کرنے سے پہلے آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مویشی مندی جانے کی محلق ضرور دے رہے میں اپنے آدمی کو کچھ چھدہ یاد دینا چاہتا ہوں ہاں ہاں تمہیں اس کا موقع دیا جائے گا میں نے جلدی سے کہا پھر اے ایس آئی کی طرف متوجہ ہو گیا نظمل تم دس پندرہ منٹ میں ستھیری سانسی جانے کی تیاری کر لو اور خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ایک اور کام نکال لیا ہے آپ کی نظر میں سرخ روح ہو کر دکھاؤں گا میں نے واشگاف الفاظ میں اس کے نیک ازائم کو سرہا جب وہ ضروری تیاری کے سلسلے میں کمرے سے نکل گیا تو میں نے ایک کانسٹیبل کو بیج کر جھورے کے لیے کنچے اور پائے کا ناشتہ منگوا لیا میرے تھانے کے نزدیک ہی جیوٹی روڈ پر بس سٹاپ تھا اسی بس سٹاپ پر ایک نیک شعار بندہ سری پائے کا ٹھیلہ لگاتا تھا مجھے بھی کئی مرتبہ اس کے ٹھیلے سے پائے وگرہ منگوا کر کھانے کا اتفاق ہوا تھا بلا شبہ وہ سری پائے کا امدہ پاری گر تھا زہری چاچا نامی وہ شخص اپنے پردادہ کی میراسی ٹکنیک کو زندہ رکھے ہوئے تھا سری پائے بیچنا ان کا خاندانی پیشہ تھا جب ناشتہ آ گیا تو میں نے جھورے سے کہا جب تک تم ناشتے سے فارغ ہوگے اے ایسائی تیار ہو کر آ گئے گا پھر تم اس کی ہمراہ روانہ ہو جانا پہلے مویشی مندی جا کر تم اپنے بندوں کو ضروری حدہ یاد دے دینا پھر تم دونوں تھیڑی سانسی کی طرف چلے جانا اور ایک بات کا خیال لکھنا میں نے لمحاتی توقف کیا پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تم لوگوں کو شام سے پہلے پہلے کسی خوشگوار رپورٹ کے ساتھ واپس آنا ہے میں اس لئے میں اے ایسائی مضمل کو بھی تاقیب کر دوں گا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا وہ ٹھو اس لہجے میں بولا میں نے بھی صد کے دل سے کہا انشاءاللہ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو